تو کیفی صاحب سے آپ کی محبت آپ کا جو رشتہ ہے اس کو بیانت کرنے کے ضرورت نہیں یہ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو تر کر کے اپنا قیمتی وقت دیا اس لئے لئے اکیڈمی کی جانب سے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آج کیفی صاحب کو ہم لوگ یاد کرنے کے لئے یہاں پر اکٹھا ہیں اور اس لئے کہ کیفی صاحب نے ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد اکٹھا ان کی زندگی اور ان کی شاعری دونہی عوام کے لئے وقف تھی ہم اپنی بات ان کو اس وجہ سے آج کیونکہ وہ جب بھی کوئی بات شروع کرتے تھے تو کہہ دے کہ میں غلام ہندوستان میں پیدا ہوا آزاد ہندوستان میں جی رہا ہوں اور سوشلسٹ ہندوستان میں مروں اس اکیڈمی کی بنیاد کی وجہ ہی یہی ہوئی کہ جس وقت میں کیونکہ گجرات میں فسادات ہو رہے تھے اور دس مئی دو ہزار دو کو کیفی صاحب کا انتقال ہوا ہے ایک اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ کیفی صاحب کا غلام ہندوستان میں مرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا جس نے مجھے بہت بے چین کیا تھا اور میں پوری رات سو نہیں پایا ریکھا جی وائس چانسلر لکھنو انیسٹری ان سے میں ملا اور ایک کنڈولنس میٹنگ کا احتمام کیا گیا لکھنو انیسٹری کے فلسفی ریپارمنٹ میں جس میں لکھنو کے تمام شائر و عدیب صحافت کے مدان کے لوگ جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے سب اکٹھا ہوئے اور یہ فیصلہ ہوا کہ لکھنو میں ایک ادارہ قائم ہو جو کیفی صاحب کے مشن کو آگے بڑھا ہے یہ اکیڈمی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کیفی صاحب ترقی پسند شائر تھے آپ جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کا کیا اہم رول لہا ہندوستان کی آزادی میں سارے شائروں و عدیبوں کو پوری ہر زبان کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کا کام اس تحریک نے کیا اس تحریک سے پہلے جو عدب تخلیق ہو رہا تھا اس وقت بادشاہوں کے داجاؤں کے اور روحسہ کے شہزادے اور شہزادیوں ان کے محلوں ان کے جرنوں کے حسنوں اور ان کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا تھا لیکن اس نشن نے جب انیس سو چھتیس میں منشی پریمچن کی صدارت میں یہاں پر ایک جلسہ ہوا اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب جو عدب تخلیق ہوگا اس کا مقصد ہوگا کہ عدب برائے زندگی ایسے ساہیت کی رچنا کی جائے گی جو سماج کے لیے جو عوام کے لیے ہوگا جو ان کی سمجھ سیاں ہوگا آج ہمارے بیچ ڈاکٹر ہریوم کلچر سویٹی جی بیٹھے ہوئے ہیں کل میں ان کی ایک کسطق پڑھ رہا تھا جس میں ایک نظم ہے ساتمی جس میں انہوں نے کیفی صاحب کی وہ نظم جو مکان ہے اس کا کافی اکاسی آپ کی نظم ہے سویٹی صاحب تو آج بھی اس مشن کو لوگ آگے بڑھا رہے ہیں کہنے کے مقصد ہے کہ آدمی کافی صاحب نہیں ہے لہذا ان کے خیالات ان کا مشن آج بھی زندہ ہے اور جب تک ہمارے سماج میں یہ چیزیں رہیں گی تب تک کافی صاحب رہیں گے کہ ہماری اکیڈمی آرٹ اور کلچر کے ذریعے سے اس مشن کو آگے بڑھانے کا قان کر رہی ہے کیونکہ آج مشاہرہ ہے میں زیادہ اپنا وقت آپ کا نہیں لوں گا ہم ہر سال ہندی کے ذریعے اردو سکھانے کی ورکشاپ کرتے ہیں یہاں پر بہت سے ایسے اوستھیج ہیں ڈپٹی سریٹی ہیں سچوالے کے وہ موجود ہیں انہوں نے یہاں پر آکے تعلیم سکھی عشیش یادوں ہیں حفیظ کدوائی ہیں کرونا شنکر ہے اس طرح کے تمام لڑکے ہیں جو آج ہماری اکیڈمی کے ممبر ہیں انہوں نے ہماری اکیڈمی سے اردو لکھنا پڑنا سکھا اور کرفی صاحب کے یہ ماننا تھا کہ جب تک بیچاروں تبادلے خیال نہیں ہوگا زبانوں کا کہ ہندی میں کیا لکھا جا رہا ہے اردو میں کیا لکھا جائے جب تک ایک دوسرے کے ریڈر دونوں زبانوں کی بات کو نہیں سمجھے تب تک یہ دوریاں ختم نہیں ہو سکتی صرف سماج بات کا نعرہ دینے سے یا کسی طرح کا نعرہ دینے سے دوریاں ختم نہیں ہیں دوریاں ختم ہوگی جب خیالات آپس میں ایک دوسرے کے سمجھیں گے میں اپنی بات اس سے ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایڈمی آپ سب کی ہے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو تاؤن ہماری حکومت کر رہی ہے کلچس ریٹی صاحب موجود ہیں یہاں پر ڈاکٹر ہریون جی ایک آڈیٹوریم یہاں پر ساڑھے ترین سو سیٹوں کا بن رہا ہے جس کا مقصد ہے کہ جو تھیئٹر کے لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں نوجوان ہیں جو اس لائن میں جانا چاہتے ہیں ان کو ٹیننگ ملے یہاں پر ترجمے کا کام ہوگا یہاں پر پینٹنگ کی ہے آرٹ اور کلچر کے جت کے ذریعے ہم سماج میں بھائی چارہ قائم کر دے گا میں اپنی بات یہی پر کیفی صاحب کے ایک شیر سے خط کر رہا ہوں کہ پیار کا جشت نئی طرح منانا ہوگا پیار کا جشت نئی طرح منانا ہوگا غم کسی دل میں سہی غم کو مٹانا ہوگا موسیقی 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 موسیقی